بے گسرائے میں شراب مافیاؤں کے دوارہ دروگا کو کچل دیے جانے کے بعد اتفاد ایوم متنیشید ویباگ منتری سنیل کمار نے کہا کہ پورے معاملے کی کاروائی کی جا رہی ہے لوگوں کی گرفتاری کے لیے چھاپیماری چل رہی ہے اور جنری جو لوگ دوشی یا اس گھٹنا میں شامل ہیں انہیں گرفتار کر سپیڈی ٹرائل کے مادیم سے سجادی لائی جائے گی سنیل کمار نے کہا کہ راج پولیس مکھیالے نے نردیش دے رکھا ہے کہ اگر شراب مافیاؤں کے کلاف کاروائی کرنے جائے تو پورے دلبل اور بیک اپ پورس کے ساتھ جائے حالاتی اس معاملے میں پہلے بھی لاپروائی ہوئی ہے ہم لوگ پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں بے گسرائے جیلا پرشاشن سے مبھاگ نے وسترت ریپورٹ مانگی ہے گرفتاری کے آدیش راج سرکار کے دوارہ دے دیے گئے ہیں اور پورے معاملے میں اگر چوک ہوتی ہے تو پورے معاملے کی بھی جانچ ہوگی شراب مافیاؤں بے لگا مہی ہیں لگاتار گرفتار یہاں ہوئی ہیں چائے راجوں کے باہر ہو چائے راجوں کے اندر گرفتاری کی گئی ہے سنین کمار نے کہا کہ پرشاشنک اس طرح سے کئی نہ کئی بڑی چوک ہوئی ہے جس کی سمکشہ کی جائے گی گھٹنا بہت ہی دکھت ہے گھٹنا سے سیکھ لے کر آدھے اور کڑی کاروائی کی جا رہی ہے منتریوں کے جنتہ دروار میں آپ کا سواغت ہے جو آپ نے پرشن پوچھا بے گھو سرائے کے سلسلے میں ہماری باتیں ہوئی ہیں وہاں کی جلا پرشاشن سے اس میں کاروائی ہو رہی ہے یہ آپ کا کہنا سچ ہے کہ پہلے بھی گھٹنا گھٹی ہے لیکن پہلے کی گھٹنا میں بھی ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس میں بھی جو کوئی بھی دوشی ہے اس پہ کاروائی ہوگی اور اس کو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سپیڈی ٹریال کرائے جائے تاکہ یہ بھیوکتوں کو سزا مل سکے ویسے ہم لوگوں نے شروع سے اپنے میرے اپنے ویڈیو کانفرینسنگ میں یا جو بھی نردیش گئے ہیں پولیس مکھیالے سے یا پھر ایکسائز کے مکھیالے سے اس میں سپشٹ ہم لوگوں نے کہا کہ جب بھی آپ انٹی لیکر ٹاسک فورس چھتر میں شراب کی برامدگی کے حیتو یا ابھیوکت کے گرفتاری حیتو جائے تو پوری دل بل کے سل جائے تو کئی بار لاپروہیاں ہوئی ہیں سانیر سر پر تو اس کو ہم لوگ گہرائی سے دیکھیں گے پونہ اس کی سمیقشہ کریں گے اور نشت روپ سے جو دوشی ہے اس کی نہ صرف گرفتاری کرائیں گے یا کھڑکی جبتی کرائیں گے لیکن اس کا سپیڈی ٹرائل کریں گے رائٹری ٹرائل کریں گے کہ ابھیوکتوں کو سزا نہیں سکتے اس گھٹنا میں ابھی ڈیٹیل ریپورٹ ہمیں نہیں ملا ہے ڈیٹیل ریپورٹ ہم لوگوں نے مانگا گیا ہے سبھی وریے پدادیکاری گھٹنا پر تھے جو تھوڑی بھی بات ہوئی ہے پہلے تو ہم نے کہا کہ جو دوشی ہے اس کو گرفتار کری ہے اور تب اگر کوئی کمی رہی ہے یا کہیں سے چوک تھوئی ہے پرساشن سے یا پولیس پرساشن سے یا ایکسائز سے کیوں یہ کہا کہ یہ لوگ گئے کیا سوچنا تھی کیا کاروائیاں ہوئیں تو اس کے بارے میں جب ریپورٹ آ جائے گی دستریٹ ایک سے دو دن لگے گا میرے کھال سے ریپورٹ آ جائے گی اور نشی طور پر سے جیسا ہم نے کہا ہم لوگ کاروائی کریں گے بے لگام تو نہیں اگر بے لگام رہتے تو بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہوئی ہیں باہر کے راجیوں سے بھی چھ ہزار سے زیادے گرفتاریاں ہوئی ہیں اور سزائے بھی ہوئی ہیں تو ہم نے کہا ہی کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی پرساشنی کیا چوک رہی ہو تو اس کی ہم لوگ سمیچھا کر کے سنشیت کریں گے کی پونہ گھٹنا کی پونہ ویتی نام ہے بہت بڑی چنواتی ہے جو بھی اگر پرساشنی پدادیکاری پولیس پدادیکاری یا پولیس کرمی کی اگر خائل ہوتے ہیں یا جان جاتی تو بہت دکھت ہے اور دکھ کے ساتھ ہم لوگ جو بھی کاروائی ہے وہ پورا کریں گے اگر کسی طرح کی اپنی یہ گھٹنا گھٹتی ہے تو اس گھٹنا سے سیکھ لے کر کے آگے اور کڑی کروائی کی جاتی ہے یا جیسے آپ نے کہا کہ منوبل گردتا ہے لیکن جو ہمارا پولیس بیکگراؤنڈ رہا ہے ہم لوگوں نے یہی سکھا ہے کہ جب بھی کسی طرح کی اپنی یہ گھٹنا گھٹی ہو بھلے ہی نقسل شتر میں ادھارن سورو تو ہم لوگوں نے پھر دگنے جوش کے ساتھ اور مجبوطی کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ کروائی کی ہے اور انہی سب کاروانوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو اگرواد کی سمسیہ پہلے بیہار میں زیادہ تھی آج پولیس کی کاروائی کافی ہوئی ہے وہ بھی ایک کارن رہا ہے اہم کارن رہا ہے کہ اگرواد کی ستھی میں بہت سودھار ہوا ہے انڈیا گھٹ بندن کی بیٹک پر انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں دل کے بڑے نیتہ وسترت جانکاری دیں گے انڈیا گھٹ بندن مجبوط ہے آنے والے سمیں میں بھاشپا کا مجبوطی سے مقابلہ ہوگا سنیل کمار نے کہا کہ نتیش کمار فیس ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ مل کر بی جے پی کو ہر آئے انڈیا گھٹ بندن مجبوطی کے ساتھ سیٹ شیئرنگ کرتے ہوئے بھاشپا کا مقابلہ کرے گا دیکھئے ابھی ادھکاری طور پر جو انڈیا کے سب سے بڑے نیتہ ہیں یا ہم لوگ کے جانتہ دل یونائٹیٹ کے یا مہا گھٹ بندن کے نیتہ گھڑ ہیں وہ اس کے بارے میں بشتریت جانکاری دیں گے کیونکہ جو باتیں جس بات کا اپنے ذکر کیا وہ اس کو آدھکاری طور پر ابھی کہیں سے اس کی کوئی پشتی نہیں ہے لیکن نشیط روپ سے ایک بات بتا دوں آپ کو کہ انڈیا گھٹ بندن مجبوط ہے اور آنے والے سمیہ میں انڈیا کا بھاجپا کا اچھی طرح سے مقابلہ کرے گا نتیش کمار ابھی پی ایم کی دعویداری کلیس میں ہے انہوں دے ایسا کبھی نہیں کہا لیکن آپ کے پارٹی کے کئی منتری ہیں جو لگاتار کہتے رہے ہیں کہ نتیش کمار سے بہتر پی ایم امیدوار نہیں ہو سکتا دیکھئے ہمارے پارٹی کے نیتاؤں نے ہم نے بھی سب نے کہا کہ مانینی مکہ منتری نتیش کمار جی میں وہ سبھی گنڈ ہیں جو ایک مانینی پردھان منتری میں ہونے چاہیے لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ انڈیا گڑ بندن مجبوطی کے ساتھ ایک جھوٹ ہو کر کے سیٹ شیئرنگ کرتے ہوئے انڈیا کا اور بھاجپا کی سرکار کا مقابلہ کریں اور انہیں نرنے لیے جائیں گے جیسا کہ انڈیا گڑ بندن نرنے لے گا ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں اور یہاں تو مہا گڑ بندن کی جو سرکار ہے اور کافی مجبوطی سے چل رہی ہے اور یہاں کسی طرح کی کوئی سمسیاں نہیں سر ایک چیز سمجھ سے پارٹی کے رانات بھاکو سا جاتا ملاب بھی جیاتا کہ نجیس کمار سائیوجت بن رہے تھا ٹھیک ایک گھڑتے کے باد یہ خبر بھی کیے کہ سائیوجت بن رہے ہے خرگے تھا تو کیا لگتا ہے کہ ساوہتی سے نہیں ہوا کیا دیکھئے میں تو بیٹھک کا حصہ نہیں تھا اور اور میں نے پورو میں بھی کہا کہ انڈیا گھڑ بندن کی جو بڑے نیتاؤں کی سبھی پارٹیوں کی دلوں کی 28 دلوں کی جو بیٹھکیں ہوئی ہیں بیٹھک پہلے بھی ہوئی تو آدھیکاری طور پر جو آپ کو سوچنا دی جائے گی جو بیٹھک میں اوپستیت ہے تب ساری باتیں سامنے آئیں گے لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ نشی طرف سے انڈیا گھڑ بندن مجبوطی کے ساتھ بھاجپا کا اور انڈیا کا مجبوطی کے ساتھ سیٹ شیئرنگ کرتے ہوئے مقابلہ کرے گا اور آنے والے چناؤں میں ہمیں امید ہے کہ ہم لوگوں کا جو پرپورمنس رہے گا بہت ہی اچھا رہے گا اور کینڈر کی سرکار میں بدلہ آئے گا جہند راج نے کہا کہ انڈیا گھڑ بندن کی بیٹھک میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس سے اوپر ہم لوگ اٹھ کر بھاجپا کو آر آئیں گے جہند راج نے کہا کہ اڈیا آلائز اس لیے بڑھائی گئی ہے تاکہ بھاجپا کو دیش سے اکھاڑ پیکنا ہے جہند راج نے کہا کہ نتیش کمار نے کبھی نہیں کہا کہ وہ پردان منتری پت کے امیدوار ہیں انہوں نے یہ ابھی کبھی نہیں کہا کہ وہ سیوجت بننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ مددے سائت کئی مددوں پر چناؤ لڑ کر بھاجپا کو آر آئیں گے اگر جس طریقے سکتیم راجیوں میں کبھی نہیں اس کو ہار نہیں اس کے بعد یہ ضروری تھا کہ اپنے دیش کمار کو شعب دینا چاہیے انہوں نے تو یہ کبھی نہیں آرہا چاہیے دیکھئے ہم لوگوں نے تو ہمیشہ کہا ہے اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے مان لیجے کہ جو بھی انڈیا گٹواندن بنا ہے یہ نیرنے ہم لوگوں نے ہمیشہ بولا ہے کہ پورے گٹواندن کو لینا ہے کہ نیتریت کون کرے گا یا پردھن منتری بد کا کون دعویدار ہوگا یہ پورے انڈیا گٹواندن کو مل کے لینا ہے لیکن ہم لوگوں نے اپنی پارٹی کی اور سے یا بیہار کا جو جنوانس ہے اس جنوانس کی جو ہے اور ان کا انکراب راجیتی کانوحب کافی زیادہ رہا ہے لیکن چکہ گٹواندن میں فیصلہ ہونا اور ابھی کوئی بہت بیشتر فیصلہ نہیں ہوا ہے ایک بات میں آپ لوگ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے انڈیا گٹواندن جو بنا ہے ان سب باتوں سے اوپر اٹھ کر بنا ہے نیتا کون ہوگا یا پھر کون کس کو بھاگیداری ملے گی نہیں ملے گی یہ گٹواندن بنا ہے انڈیا کو ہرانے کے لیے بھاجپا کو ہرانے کے لیے بھاجپا کیا جو کریا کلاب ہے جو اس کی کنیتیاں ہے اس کو ہرانے کے لیے یہ گٹواندن بنا ہے اور گٹواندن بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ آنے والے سمیے میں سب کچھ آپ کو اسپرشت ہوگا اور پتا چلے آج بتائیے کبھی نیتا نے مانی مکمتری نیتیز کمار جی نے کبھی کہا ہے کہ میں پردان منتری پت کا دعویدار ہوں کبھی ان کا بکت کبھی آیا ہے ایسا کیا انہوں نے تو اسپرشت کہا کہ ہم دعویداری میں ہی نہیں لیکن بھاجپا کے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کئیسے گٹواندن ٹوٹ جائے گٹواندن میں کچھ ایسا ہو جائے جو گٹواندن ٹوٹ جائے اتنا چنطہ بھاجپا کے لوگوں کو کیوں ہو رہا انڈیا گٹواندن سے کوئی دکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے جب کوئی دکت ہی نہیں ہے تو بھاجپا کے لوگ اتنا چنطہ چنطہ کیوں ہیں ان کے چنطہ کا سمادھان ہم لوگ کے پاس ہے بھی نہیں ان کے چنطہ کا سمادھان ہے وہ 2024 چنطہ میں پتا چل جائے گا دیش کے لوگ ان کو کتنا چاہ رہے ہیں یا پھر جو ہے بھی ہر کے لوگ کتنا چاہ رہے ہیں اس بار جو چنطہ ہوگا بیروزگاری سب سے بڑا مددہ ہے جس کا کوئی بھاجپا کے پاس کوئی ایسا ادھارن نہیں ہے کہ بیروزگاری کو سماپ کر رہا یا پھر کوئی ان کار کر تو اس کے بعد پتا چل جائے دیکھ گرراج جی چکی ان کا ٹکٹ ہم کو لگتا کہ بھاجپا میں کچھ گڑ بڑا آیا ہوا تو ابھی کچھ دن سے شکریہ ہوئے ہیں بیچ میں بیہار میں کانون کا راج ہے نیتیز کمار کے راج میں کانون بیوستہ اتنی تو جرور مضبوط ہے کہ اگر کوئی کسی طرح کوئی گھٹنا کو انجام دیتا ہے اس کا سو سمیت توریت کاروائی ہوتی اور اگر آپ بھگل کے راجیوں میں دیکھ ہیں UP میں دیکھ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے کانون بیوستہ اگر وہ تو دیش کے منتری ہیں گرامین بکاس منتری ہیں ان سب باتوں سے اچھا ہے کہ ان اپنے بیوستہ دیان دینا چاہیے اور جس راج سے وہ آتے ہیں اس پر زیادہ دیان دینا چاہیے اس پر فوکس کر مات چاہیے کہ ان کے بیوستہ دورہ بیہار کو کیا دیا جا رہا ہے چونکہ کچھ دے نہیں رہا ہے تو آنے بات ہو پھوکس کر رہے ہیں